پیارے دوستوں ہم بات کرے تھے کہ کیسے ہم اپنے گمانڈ کو اپنی ایگو کو اپنی میں کو کنٹرول کر سکتے ہیں پچھلے ٹائم میں نے ایک کہانی کے مادیم سے یہ ہے بتایا کہ جو گمانڈ ہوتا ہے جو میں ہوتی ہے انسان کی اس کو میں کی ایک بھوک ہوتی ہے تو اس بھوک کو جب ہم شانت کریں گے اپنی اس بھوک کو ہم لگام لگائیں گے تو اپنے آپ کی گمانڈ ختم ہونے لگ جائے گا اس کے لئے ہمیں پرماتمہ کی پراتمہ کا سہارا لینا چاہیے اسی طرح سے ایک اور بھی مادیم ہے جس کے مادیم سے آپ اپنے گمانڈ کو شانت کر سکتے ہو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہو کیونکہ گھمانڈ سے بدھی کا وناش ہوتا ہے وناش کالے وپرید بدھی گھمانڈی ویرتی کا جو من ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تتھا وہ اپنے وناش کی طرف لے جاتا ہے اپنے آپ کو تتھا ویویکشن نے باتی کرنے لگ جاتا ہے جس میں سمال کا بھی بھلا نہیں ہے راشتر کا بھی بھلا نہیں ہے تو وہ راشتر اور سمال کا شتر ہو جاتا ہے اس لئے بدوانوں نے کہا ہے یدی آپ اپنے گھمانڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ہی سیم میں رہیے پیشنس پیشنس کے مادیم سے آپ اپنے گھمانڈ کو کنٹرول میں کر سکتے ہو اس سبن میں ایک بہت اچھی کہانی ہے اس کہانی کے مادیم سے ہم بتائیں گی کہ آپ کس طرح گھمانڈ کو کنٹرول میں کر سکتے ہو آپ اپنے گھمانڈ کو کنٹرول میں کیسے کر سکتے ہو ایک بہت اچھے راجہ ہو رہے ہیں اس راجہ کا نام تھا راجہ یکشی تتہا وہ سنت کی طرح تھے تپسوی تھے ان میں کسی بھی پرکار کا کوئی گھمانڈ نہیں تھا کیونکہ ان میں پیشنس فوٹ فوٹ کا بھرا پڑا تھا ہر ایک چیز کو سہن کر لینا ہر ایک چیز کو سہ لینا انہوں نے اپنے ہشیوں مہا ہشیوں سے سیکھا تھا ان کے جو ٹیچرز تھے بہت اچھے تھے تو جو ٹیچرز کے ایک بار میٹنگ ہوئی ہے اس میں میٹنگ میں راجہ یکشی کے بارے میں بہت اچھے اچھے باتیں کہیں گئی کہ ایک مہان راجہ ہے جو بہت ہی صدا چاری ہیں بہت ہی اچھے وقتی ہیں تو ایک جو ٹیچر تھا وہ جو ہشی تھا اس کو یہ بات سہن نہیں ہوئی وہ کہتا ہے میں نے اس کا ٹیسٹ لینا ہے کیا وہ راجہ گھمانڈی ہے کیا وہ راجہ میں پیشنس ہے میں اس کا ٹیسٹ لینا ہے تو اس ہشی کا نام تھا ویورت وہ ویورت رشی راجہ یکشی کی پرکشا لینے کے لیے اس کے دروار میں کیا اس رقا کے میں ساتھ سادن یگے کیجئے تو یگے کے دوران وہ ویورت رشی اسے کٹھول کٹھول سی باتیں کہنے لگا اور کبھی کبھی اس راجہ کی نندہ بھی کرتا کئی مددوں پر وہ اس کے ساتھ ڈیویٹ بھی کرتا اور ہر بار راجہ یکشی بہت شانت تھا میٹھے سواب سے اس کی باتوں کو سنتا اس کی باتوں کو مانتا اگر وہ اس کے ساتھ اس کی نندہ بھی کر رہا تو اس کو سہتا تو یگے کے دن ختم ہوئے تو ہیشی نے ایک اچھا جتائی کہ میں اس راجہ کو گھومنا چاہتا ہوں پردام تو شرط یہ ہی ہے کہ مجھے وحکل نہیں چاہیے وحکل کو کھیچنے کے لیے آپ دونوں میں سپورٹ کیجئے تو غاجہ نے وہیس ویکار کیا وحکل تھا اس کی پتنی دونوں نے رسے کے مادم سے وحکل کو کھیچا اب وہ ایشی اوپر بیٹھا تھا وہ چیک کر رہا تھا کہ کیا وہ کھیچیں گے مجھے یا مجھے کہہ دیں گے کہ میں راجہ جیسے چھوٹے پیچرز کو میں کیوں بات مانوں بہت بڑے بڑے نوکر بہت بڑے بڑے سرونٹ میں کہنا مانتے ہیں جگہ جگہ نوکر کو نیچا را ٹھا ٹھای کہ میں اسے کھیچوں گا تو انہوں نے کھیچا اس کو اس کی پتنی اس کا سپورٹ کیا تو وہ عشی جا رہا ہے نگر میں جا رہا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ راجہ اس کو کھیچ رہا ہے اور یہ عشی کیسا گھٹیاں بیٹھتی ہے اس کے اوپر بیٹھا ہے تو اس نے پتھر بیٹھے رہی تو راجہ نے سبشت کہا کہ میں نے اس کو اسیپٹ کیا ہے اس عشی کی یہ اچھا تھی یہ گھومنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ ایک شبہ افسر ملایا ہے کہ ایک سنت مہاتمہ کو میں گھمارا ہوں تو آپ کو اس میں کوئی پرابم نہیں ہونے چاہیے تو اس راجہ کا کیا دائتب تھا اس میں کیا پیشنس تھی گھجب کی پیشنس تھی تو جو عشی تھا اس کے پیروں کے نیچے آ گیا کہتا ہے میں ہمیشہ اپنے آپ کو میں میں اپنے آپ کو ہمیشہ تپسوی مانتا تھا میں یہ سوچتا تھا تپسیاں کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے جنگلوں میں جانا چاہیے پر جو یہ گھمنڈ ہے میں یہ تو میرے ساتھ تھی آپ راجہ ہوتے ہوئے بھی ایک سنت ہے ایک تپسوی ہیں کیوں آپ میں میں نہیں ہے آپ میں سہین کرنے کے شکتی ہے میں تو خود یہاں آپ سے سیکھنے آیا ہوں تیچر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو سکھاتا ہے جو ایکسامپل پیش کرتا ہے وہ تیچر ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ایکسامپل پیش کروں گا پر میں پیشنس میں رہوں گا تو آپ بھی پیشنس میں رہا ہوگے تو جو ورورت ریشی تھا اس نے راجہ یکشی سے بہت کچھ سیکھا اس کے پیروں کے نیچے آ گیا تک آ کے آپ سے میں نے پیشنس میں رہنا سیکھا ہے آپ کے اوپر میں نے اتنا پریشر دیا آپ کو میں نے وہ کام کہا جو ایک راجہ کو شعبہ نہیں دیتا پر آپ نے اپنی میں کو پچھ سمجھ کر میری سیوہ میں سہیوگ دیا تو یہ بہت بڑا سیکھنے والی بات ہے جو میں آپ سے سیکھ رہا ہوں ایسی پریہ ویدیار تھی ہوں آپ نے بھی سیکھنا ہے کبھی بھی گھمنڈ مت کیجئے اگر کسی سنت مہاتمہ کی سیوہ کا موقع ملتا ہے اچھے سنت مہاتمہ کہتے ہیں تیچرس کو جو اچھے تیچرس ہیں تو اس کی سیوہ کا کبھی موقع ملتا ہے تو کبھی بھی اپنے میں گھمنڈ مت لے کے آئیے پیشنس کے ساتھ اس کی سیوہ کیجئے بہت میٹھا بھولیئے ان کی باتوں کو سنیئے اپنے ماتا پیتا کا کہنا مانیئے جو آپ کے اچھے ہیں ابھی دوان ہے ان کا سممان کیجئے تو اپنے آپ کی گھمنڈ آپ ختم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی بہت بہت آپ کا دھنیواد اور